اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل شاہبین کیچن آج میں آپ سے شارک کرنے جانیوں کیٹر سٹائل کا یخنی پلاو جسے سمپل چکن پلاو بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے لیکن تھوڑے سی سیکریٹ انگریرینز جاتے ہیں اس کے اندر یقین ہے ان آپ کو پسند آئے گا اور پسند آئے تو تھمزب ضرور کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی یہاں پر میں نے ایک پین کنٹر لے لیا ہے 4 ٹیبل سپون آئل ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے شازیرہ اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے کچھ ہول گرم مسالے دو تیز پتے لیے ہیں ایک بڑی الائچی ہے کالی والی دو ہری الائچی ہے دو تین ٹکڑے جو پیٹلز ہیں بادیاں کے پھول کے ہیں دو تین لونگ ہے اور کچھ کالی میچے ہیں ان کو سوتے کر لیں گے ہم پھر دو میڈیم سائز کی پیانس کو میں نے سلائس کر لیا تھا وہ ڈال دیں گے جب تک یہ فرائے ہوتا رہے گا ہم یہاں پر ہری مسالے دیکھ لیتے ہیں ہری میچے لیے ہیں میں نے 5-6 آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ لے لے دھنیا کا ہاف بنچ لیا ہے ایک انچ کا درگ کا تکڑا لیا ہے اور ایک بنچ میں نے لیا ہے پورا لسن کا اور مینٹ کے پتے لیے یہاں پر 1 فوت بنچ یعنی ایک موٹھی جتنا ہے ان سارو کو ہم پیس کر ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے یہاں پر جب تک پیاز ہماری ہو رہی ہے اس کا پیسٹ بھی ریڈی ہو جائے گا پیاز گولڈن ہو چکی ہے اب جو ہرا مسالہ ہم نے گرائنڈ کیا تھا وہ ڈال دیں گے اس کے اندر اس کے بعد ایک چوب کی بھی ٹیمیٹو ڈال دیں گے بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے 1 ٹی سپون بلاک پیپر ہے 1 ٹی سپون ان سارے مسالوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے ایک منٹ کے لیے اچھے سے بھوننا ہے تھوڑا سا ٹیمیٹو جب سوفٹ ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دو کٹے ہوئے آلو اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے چکن 1 ٹیجی اس کو واش کر لیا تھا میں نے پہلی وہ ڈال دیں گے اب ان سارو کو اچھے سے بھوننا ہے ہم نے چکن اور آلو کا جو کوکنگ ٹائم ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اس لئے دونوں چیزیں میں نے ایک سار ڈالی ہے ایک منٹ سے اچھے سے بھون لیں گے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ سالٹ ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون میں نے چکن کے ساتھ سالٹ ایٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم لیں گے دہی میں نے لیا ہے یہ تھک دہی میں ڈال رہی ہوں ہمیشہ آپ جو گریوی ہے یا پلاو ہے اس میں تھک دہی ڈالا کیجئے دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اسے بہت اچھے سے بھوننا ہے ایک سے دو منٹ ہم اسے اچھے سے بھونیں گے اب اس کے اندر کوئی بھی ایڈیشنل وارٹر ہم نے ایڈ نہیں کرنا ہے چکن کو ہم نے دہی کے پانی میں ہی کوک کرنا ہے 50% ہی ہم چکن کو کوک کریں گے اوور کوک نہیں کریں گے 5 سے 7 منٹ کے لیے سے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد 5 منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے تو یہاں پر ہے نا ہم چکن دیکھ لیتے ہیں یہ اچھے سے 50% کوک ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے دو کپ پانی پھر یہاں پر ہمارے سیکرٹ مسالے جائیں گے تو سب سے پہلے ہی میں نے یہ لے لوں گی یہاں پر دھنیا اور سوف کا پاوڈر دھنیا اور سوف کو میں نے بھون لیا تھا اس کے بعد اس سے گرائنڈ کر لیا تھا یہ 1 ٹی سپون ہے اس سے مسالے کا جو ٹیسٹ ہے نا پھلاو کا بہت اچھا آئے گا کسوری میتھی ہے 1 ٹی سپون گرہ مسالہ ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون لے لیں گے لیمان جوس اس سے چاوہ لے لیں گے اس کے بعد یہاں پر جائے گا جویتری کا پاوڈر 1 ٹی سپون اس سے زیادہ مت ڈالیے گا بہت سٹرونگ ہوتا ہے چلی پکل لیا ہے میں نے گرین چلی پکل اس کا ٹیسٹ جو ہے نا پلاو کا بہت اچھا آئے گا 1 ٹی سپون لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں پھر کچھ کٹے ہوئے پودینہ اور ہریا دھنیا کے پتے ڈال دیں گے کچھ سلیٹ کیوی ہری میچھے ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے ابھی رائیس تو 500 گرام میں نے باسمتی ریگولر رائیس لیے ہیں دو سے سوا دو کپ کے قریب ہیں اس سے میں نے 15 مینٹ پہلے سوک کر کے رکھ لیا تھا وہ ڈالیں گے ابھی ہاں پر ہم نے سوالٹ ایڈ کرنا ہے رائیس کے حساب سے ایک سے دے ٹی سپون میں نے سوالٹ ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد دو سے تین کپ پانی ڈال دیں گے اور اسے ایک میڈیم فلیم پہ ہم کوک کریں گے جب اس کا پانی ریڈیوز ہونا شروع ہو جائے گا تب اسے ہم دم پہ رکھ دیں گے اب یہاں پر پورا پانی ڈرائ ہو چکا ہے اگر آپ کو ضروری ہے تو آپ یہاں پر پانی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو رائیس ہے وہ کوک ہو جائیں گے تو تھوڑا سا میں نے براؤن پیاز ڈال دی ہے اور اسے فوائل سے کور کر دیں گے اسے سٹیم بہت جل دیا جائیں گے بس اسے میں سم پہ کوک کروں ایک دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ اب یہاں پہ دس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہمارے جو رائیس ہے نا سٹیم اچھی آ چکی ہے اس کے اندر فلیم میں نے بند کر دیا ہے اور فلیم بند کرنے کے بعد ہی ہم اس کے اندر گھی ڈالیں گے ایک سے دے ٹیبل سپون اور اس کے بعد میں اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی پھر اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ ہمارا جو کیٹر سٹائل کا پلاو ہے نا بلکل بن کے ریڈی ہو گیا ہے سوڑا سا براؤن انئین میں نے ڈال دیا ہے یہ لوک وائز ٹیسٹ وائز اور خوشبو کی حساب سے بلکل کیٹر سٹائل کا پلاو ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا تو تھم سپ ضرور کیجئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا اور اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اللہ حافظ